کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض بہت ہی دلچسپ قصے بہت شہرت حاصل کرتے ہیں وہ قصے ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں اور سینہ بسینہ ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں مگر محض سینہ بسینہ کتابوں میں یا اخباروں یا رسالوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ایسا یہ قصہ مشہور ہے پتہ نہیں آپ نے سنایا نہیں کہ افغانستان میں ایک دیو، بہت بڑا دیو صدیوں سے زخمی حالت میں پڑا ہے اور اسے کسی کی بددعا لگی ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا اور قیامت تک اپنے زخموں کی تکلیف اٹھائے گا یہ بات ہم نے اکثر سنی تھی مگر کتابوں میں کبھی نہیں پڑی تھی لیکن یہاں لندن میں ہم نے برٹش لائبریری میں رکھی ہوئی اردو کی ایک قلمی کتاب میں نہ صرف اس دیو کا ذکر پڑھا بلکہ کتاب کے مسننف کا کہنا ہے کہ وہ خود اس دیو کو دیکھ چکے ہیں اور اس کے قد اور سینے کی پیمائش بھی کر چکے ہیں اس کتاب میں ایسی بہت سی باتیں ہیں تو اس بار ہم اسی کتاب کا متعلق کر رہے ہیں مگر جدید تحقیق کی اینک لگا کر کتاب کا تعرف راشد اشرف کرا رہے ہیں کتاب کا نام ہے حال جنگ کابل یہ قلمی نسخہ ہے اور تقریباً ایک سو پچیس سال قبل دہلی میں لکھا گیا تھا حال جنگ کابل کے مسننف سید فدہ حسین عرف نبی بخش بخاری الحیدری ہیں فدہ حسین انگریزی فوج میں جمع دار تھے اور اس فوج میں شامل تھے جس نے شاہ شجاہ کو کابل کے تخت پر بٹھانے کے لیے اٹھارہ سو انتالیس میں درعے بولان کے راستے افغانستان پر چڑھائی کی تھی جمع دار فدہ حسین میرٹ چھاؤنی میں رہا کرتے تھے جب انہیں کابل کی مہم پر ربانہ ہونے کا حکم ملا تو وقت رقصد ان کے بڑے بھائی حاجی حسین علی خانے فرمائش کی کہ افغانستان کا جو احوال بچش میں خود دیکھو اس کو لکھ کر میرے باستے لانا چنانچہ فدہ حسین نے ایک سو چوتیس صفحات کی چھوٹی سی کتاب میں کابل کی مہم کا سارا احوال لکھا تیس نبمبر اٹھارہ سو اٹیس کو انگریزی فوج شاہ جہاں آباد سے چل کر فیروز پر پہنچی جہاں والی لاہور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک روپیہ فی آدمی انام دیا کابل پر اور احمد پر سے گزر کر یہ فوج روڑی پہنچی اور پہلی بار اس نے دریائے سندھ دیکھا لکھتے ہیں کہ دریائے کی تھا لینے کے لیے دو ہاتھی دریائے میں اتارے نہیں معلوم کہاں گئے اور کس گرداب فنا میں غرق ہوئے انجینئروں نے دریائے پر پل باندھا اور فوج دریائے سندھ پار کر کے شکار پر پہنچی ایک سو سیدیس سال پرانے شکار پر کے مطالق فدا حسین لکھتے ہیں کہ یہ شہر نہایت خوب باؤسلوب آباد ریائیت سب آسودہ اور مہاجن مالدار اور قوم بہت شریف اس میں رہتی ہے بازار دلچسپ مکانات دلپسند اور دلکشہ عورتیں حسین اور آدمی وہاں کے زبان دستانی بولتے ہیں شکار پر سے کوچ کر کے اور سہرہ کی مصیبتیں اٹھاتے ہوئے یہ لوگ درہ بولان سے گزرے جہاں بلوچوں نے شبخون مار کر انگریزی فوج کو سخت نقصان پہنچایا خصوصاً اونٹ بڑی تعداد میں مارے گئے جن پر لدہ ہوا قلعہ بھی وہیں دررے میں چھوڑنا پڑا آخر کار فوج قلعہ کے ایک مقام پر پہنچی جس کا نام انہوں نے سال کوٹ لکھا ہے سال کوٹ کے مطالق لکھتے ہیں سال کوٹ ایک قصبہ ہے درمیان کوہ کے لیکن آدھ کو اس شہر سے ایک مکان زیارت کا ہے کہ جناب ملتزا علیہ السلام اس مکان پر تشریف لائے اور ایک برچہ واسطے پانی کے زمین میں مارا موافق چار ہاتھ کے مربع چوکور زمین میں گڑھا پڑ گیا اور پانی اس میں سے جاری ہے پانی ہوس کا شیرین اور خوشگوار ہے کہ پینے کے وقت سرد اور دودھ کا مزہ دیتا ہے ایک تکیہ بھی بنا ہوا ہے وہاں ایک فقیر میرن شاہ رہتا ہے اس کے بعد پوری کتاب میں جگہ جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے افغانستان آنے کا تذکرہ ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے کوئیٹے سے چل کر اور قندھاری سرداروں کے علاقے سے گزر کر یہ فوج پچیس اپریل اٹھارہ سو انتالیس کو قندھار میں داخل ہوئی کہ وہ خالی پڑا تھا فدا حسین نے قندھار کے قلعے کی بہت دلچسپ داستان لکھی ہے آپ بھی سنیے قلعے میں چار سرنگیں بنی ہیں صاحبان زیشان سرنگ کا دروازہ کھلوا کر اس کے اندر گئے جگہ بہت فراخ اور راستہ کشادہ تھا جرنیل سیل صاحب اپنی فوج کی دو کمپنی ساتھ لے کر اور بہت سامان روشنی کا کروا کے ان سرنگوں میں گھسے ایک مہینہ بائیس روز تک ان کے اندر گئے کہ سرنگ کے وسط میں دیکھا کہ بڑے بڑے گول پتھر ہیں اور ان کے کناروں پر آٹھ آٹھ تلواریں لگی ہوئی ہیں اور چکیاں کمہار کے چاک کی طرح گردش میں ہیں ان سے آگے جانے کی ذرا سی بھی راہ نہ پائی ایک پتھر پر لکھا دیکھا کہ جو کوئی ان سات چکیوں سے آگے نکل جاوے تو خزانہ بے قیاس اس کے ہاتھ آوے بہت تدبیریں آگے جانے کی کی مگر کچھ نہ ہو سکا لاچار الٹے پھیرائے قندھار سے جل کر یہ فوج غزنی پہنچی جہاں امیر کابل دوست محمد خان کے بیٹے نواب غلام حیدر خان کی فوج نے ایسا سخت مقابلہ کیا کہ انگریزی فوج ہارتے ہارتے بچی یہاں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ انگریزی فوج کے مرزا قلی کشمیری عرف موہنلال نے دوست محمد کے بھتیجے کو صرف پانچ سو روپے رشوت دے کر غلام حیدر خان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا آج کل کے معلق لکھتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے بہت پہلے سے بعض افغانوں کو بغاوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا غزنی کے قلے میں سرنگ لگا کر اور قلے کا دروازہ گرانے کے بعد جب انگریزی فوج نے حلہ بولا اس کے متعلق فدہ حسین لکھتے ہیں اس وقت قلے میں ساڑھے تین سو غازی تھے ہندوستان جنت نشان کے وہ اس حلے کے آگے شمشیر ہائے آبدار کھینچ کر آگئے ہم بچش میں خود اور سارا لشکر دیکھتا تھا کہ غازیوں نے اس قدر تلوار ماری کے تین ملتبہ حلے کو پھیڑ دیا اور دروازے کے باہر نکل کر تمام فوج کو پسپا کیا ہزار قدم کے فاصلے پر توپے لگی تھی چھین لیں جانیل کاؤٹن صاحب اور کمانڈر انچیف صاحب للکارے اور سپاہ کو دلے ری دی ان غازیوں کو پھر پیچھے ہٹایا کہ وہ قلے میں واپس گئے اس لڑائی میں سیکڑوں آدمی ملک عدم کو روانہ ہوئے اور سیکڑوں زخمی ہوئے پھر چار طرف سے فوج بنگال اور بمبئی نے حلہ کیا اسی اثنہ میں افغانوں کی فوج نے کہ نوکر اور رفیق نواب غلام حیدر خان کی تھی دولت کی لالت سے دین کو دنیا کے ہاتھ پیچا اور ایک مدت سے کہ اسی دن کے واسطے روپیہ کھاتے تھے مو اپنا دین سے کالا کر کے اس میدان سے بھاگے اور جتنے غازی اوپر دروازے کے تھے سب شہید ہوئے اور جنت کو تشریف لے گئے بعد شہادت ان کے فوج کمپنی کی غالب ہو کر اور رہ پا کر قلے میں داخل ہوئی نواب غلام حیدر خان کہ بھاگنے کو ننگوال سمجھتا تھا تنہ تنہا قلے میں بیٹھا تھا قید ہو گیا اسے کمانڈر انچیف صاحب کے خیمے میں لے جا کے ساتھ عزت بٹھایا اس کے بعد وہ شاہ شجا کے خیمے میں لے جایا گیا بے حکم کرسی پر بیٹھا اور باتیں سخت کی بلکہ سلام بھی نہیں کیا اس نے پانی پینے کو مانگا بادشاہ کی سراہی اور گلاس حاضر ہوا لیکن اس کا پانی پینے سے انکار کر دیا اور مرزا قلی کشمیری عرف موہن لال کی سراہی کا پانی پیا اس کے بعد غزنی کی اس قتلگاہ میں کیا ہوا یہ فدہ حسین نے اپنے مخصوص انداز میں لکھا ہے یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں نظر نہیں آتا لیجے سنیے سرکار کمپنی کی فوج کے جو سپاہی قتل ہوئے تھے ان کو ایک بڑا سا گڑھا کھوٹ کر داب دیا اور غازیوں کے شہیدوں کی لاشیں شہدہ کربلا کی مانند بے گوروں کا فن پڑی رہیں فوج کے مسلمانوں نے ہر چند چاہا کہ ان کو دین پیمبر کے موافق دفن کریں حکم سرکار نہ ہوا قدرتِ الٰہی سے دو شب کے عرصے میں وہ لاشیں شہدہ کی غائب ہو گئیں واللہ عالم کون فرشتہ ان کو اٹھا کے لے گیا کچھ پتا نہ لگا حتیٰ کہ نشان خون کا بھی زمین پر نہ رہا قلعے میں ایسے ایسے تہخانے عظیم الشان تھے کہ چھ مہینے تلق کمپنی کی فوج کو معلوم نہ ہوا بعد چھ مہینے کے آٹھ سو عورت عزتدار کم سن بچے اور پانچ سو مرد اور تین سو گھوڑے تہخانے سے باہر نکلے اور کسی طرف چلے گئے کوئی ان کی راہ میں نہیں آیا غزنی کیے اس تہخانے کا ذکر باز دوسری کتابوں میں موجود ہے مگر فدہ حسین نے شاید اس امکان پر غور نہیں کیا کہ شہیدوں کی لاشیں رات و رات اٹھا کر انہی تہخانوں میں پہنچا دی گئی ہوں گی بہرحال ہم یہ مہمہ تاریخ کے محقق پر چھوڑتے ہیں اور حال جنگ کابل کے آئندہ صفات کا مطالعہ آئندہ اتوار پر چھوڑتے ہیں کتب کا نظرول سنیے گا اور اس پروگرام کے مطالق اپنی رائے لکھنا نہ بھولیے گا اب رضا علی آبدی کو اداسہ دیجئے شب بخیر